ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو اربدی ویلوگز دوستو ڈونکی ورسس سالار اس کا ٹیزر زیادہ اچھا ہے یہ آپ لوگ کے لئے ایک سوال ہے آپ مجھے بتائے آپ کو کس کا ٹیزر سب سے زیادہ پسند آیا ہے ڈونکی کا یا سالار کا دونوں کے ہی ٹیزر آ چکے ہیں ڈونکی کا ٹیزر ابھی شاروخ خان کے برث ڈے میں آیا تھا سیکنڈ آف نیمبر کو اور سالار کا اس کے پہلے آ چکا ہے جب سالار کا برث ڈے تھا تو اب ایک چھوٹا سا ٹیزر ریلیز ہوگا تھا تو میں نے دونوں ہی ٹیزر دیکھیں اور آپ کو honestly بتاؤں تو دونوں ہی موویز کو comparison کرنا مجھے نہیں لگتا صحیح ہوگا بیکوز دونوں موویز کا جو جانر ہے وہ کافی ڈفرنٹ ہے اگر بات کریں ڈونکی کی تو ایک وہ فیملی انٹرٹینمنٹ لگ رہی ہے مووی فیملی ڈراما ہے آپ پوری اپنی فیملی کے ساتھ اس مووی کو دیکھ سکتے ہیں سالار کی اگر بات کریں تو سالار بھی ایک action thrilling مووی لگ رہی ہے بہت زیادہ اس میں KGF کا بھی feel آ رہا ہے جیسے ٹیزر میں دیکھا اور دونوں ہی موویز کا جو ٹیزر ہے مووی کی آڈینس دیفرنٹ ہے مووی کا کانٹنٹ بھی دیفرنٹ ہونے والا ہے تو ایسے میں compare کرنا سہی نہیں رہے گا بہت کیونکہ clash ہے which is very normal جو کی ہوتا ہی ہے بولیوڈ میں کافی موویز میں پہلے clash ہو چکا ہے تو ویسے ہی سالار اور ڈنکی میں بھی clash ہونے والا ہے میں نے اس کا بھی review شیئر کیا تھا اور تو دیکھنا interesting ہوگا 21 تاریخ کو ڈنکی آ رہی ہے اور سالار کا جو ہے وہ 22 دیسیمبر ہے اور ڈنکی کا 21 دیسیمبر سو interesting ہوگا دیکھنا کیسا کیا دونوں موویز باکس آفیس پہ پر فارم کرتی ہیں اور کتنا کلیکشن کرتی ہیں I would wish کہ دونوں موویز باکس آفیس پہ کافی اچھے سے چلے and just because دیٹس موویز کی آگے پیچھے ہیں تو بہت آسانی سے آپ دونوں موویز کو دیکھ سکتے ہیں and it will be a very happy Christmas for all the Bollywood fans in fact Bollywood fans as well تو interesting ہوگا دیکھنا کیسے کیا موویز پہ دونوں پر فارم کرتی ہیں آپ پہلے کونسی دیکھنے والے ہیں ڈنکی یا سلار میں first I will go with ڈنکی اور پھر میں سلار دیکھنا پسند کروں گا دوستو ایک ریومر بھی آیا تھا ابھی recently in fact آج یہ شاید کل کے ہی نیوز میں تھا کہ سلار جو ہے وہ جہاں تک پوسپون ہو سکتی ہے which is a very bad news because سلار کے جو فیلز ہیں وہ کافی ٹائم سے سلار کا ویٹ کرتے آئے ہیں in fact ڈنکی کی بھی پہلے ریومرز تھی کہ وہ پوسپون ہونے والی ہے because of the clash between سلار اور ڈنکی but راجو ہرانی نے clearly کنفرم کر دیا تھا کہ ڈنکی وہ 20 دیسیمبر کو ہی لے کے آنے والے تھے but پھر انہیں ایک دے پہلے شیفٹ کر دیا اور وہ 21 تاریخ کو آنے والی ہے 21st of دیسیمبر but سلار کا بھی پھر سے چل رہا ہے کہ وہ پوسپون ہو سکتا ہے ایسے ریومرز ہیں I hope ایسا کچھ بھی جو ہے news وہ true نہ ہو صحیح صافت نہ ہو because already کافی سلار نے ویٹ کر آیا ہے پہلے تو 28 سپٹیمبر کو ہی ریلیز ہونے والی تھی پھر شیفٹ ہوتے ہوتے وہ اب دیسیمبر کو ہو گئی ہے اور ایسا بولا جا رہا ہے کہ early جینوری بھی پوسپون ہو سکتی ہے so I wish ایسا نہ ہو اور ہم دیکھ پائے دونوں موویز کو ساتھ میں اور ایک اچھے سے ہم جو بولیورڈ کا پورا کالنڈر چلا رہا ہے آفٹر پتھان جوان اور پھر اب ڈمکی ان فاکٹ اینیمل اور سام بہدور کا بھی clash ہے تو ایک اچھے اینڈ پہ نوٹ پہ جو ہے 2023 اینڈ ہو تو دوستو ویڈیو اگر پسند آیا ہو اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پورس ٹائم ہے تو پلیز ضرور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب